جے بدری ویشال دوستو آج میں تصویر دکھا رہا ہوں اولی کی کل رات کو یہاں پہ جبردست برپ باری ہوئی اور سال کی پہلی برپ باری ہوئی تو یہاں پہ جو اسطانیہ لوگ ہیں لمبے سمیں سے برپ باری کا انتجار کر رہے تھے وہ ہر طرف ناستے ہوئے نظر آئے کیونکہ لمبے سمیں کے بعد اس بار جو اترہ گھن کا مصہور اس کی ریجورٹ ہے اولی اور ونٹر اسپورٹس کے لئے یہ جانا جاتا ہے یہاں پہ برف اتنی زیادہ گرتی ہے کہ مٹی کہیں دکھائی نہیں دیتی ہے لیکن اس بار یہاں پہ برف نہیں گری ہے اور کل یہاں پہ پہلی برپ باری جو سال کی برپ باری ہوئی تو ہر کوئی نازتہ گاتہ جھومتہ ہوا دکھائی دیا کیونکہ ہر کوئی اچھائی تھا کیونکہ پہلی برپ باری ہوت گئی تھی ایسے میں امید تھی کہ بہت زیادہ برپ باری ہوگی لیکن اتنی برپ باری نہیں ہوئی ہے لیکن برف باری ہو گئی ہے اور آلی کی یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں برف میں لپڑ چکا ہے آلی کب تک یہ برف رہے گی لگوک ایک سبتہ تک زیادہ سے زیادہ اتنا ہی سمئے اس برف کو پگلنے میں لگے گا کیونکہ جہاں چھایا ہوگی وہاں پہ برف رہے گی اور جہاں دھوپ زیادہ ہوگی کیونکہ اب رات کو آج موسم صاف ہے تو اگرم پالا جم جائے گا پھر یہ برف آسانی سے تو نہیں پگلے گی لیکن برف بہت کم ہے کیونکہ آلی جب برف گرتی ہے آلی کی جو اپنی تصویر ہے جو آلی کی سندرتہ دکھتی ہے وہ تین سے چار پھٹ برف کی آگوست میں جب آلی دکھتا ہے تب یہاں پہ مجا آتا ہے لیکن جن کے لئے برف نہیں تھی وہ تھوڑی سی راحت کی خبر یہ ہے کہ آلی میں برف واری ہو گئی ہے اور سندر تصویر ابھی دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ آلی برف واری کے بعد ہر طرف سندر دکھائی دے رہا ہے اور برف اس سمیں گری ہوئی ہے روپے چیئر لیپٹ روپے تو نہیں چل رہی ہے لیکن چیئر لیپٹ کا لوگ آنند اٹھا رہے ہیں صبح سے یہ آج روپ چیئر لیپٹ میں لوگوں کی جو بھیر تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی لوگ آ رہی تھے اور کیونکہ ہر کوئی آلی میں ہے جو کل آئے تھے یہاں پہ وہ تو بہت اچھائی تھے کیونکہ انہیں لائیو سنو فال دیکھنے کا آنند ملا اور برف بھی دیکھنے کو مل گئی تو ان کا تو یہ سفر ایک دب خسنوہ ہو گیا ہے فلال ابھی جو اوپری جگہ ہے وہاں پہ بھی جیادہ برف تو نہیں ہے لیکن کچھ سمیں کے لیے یہاں پہ یہ لگا لو کہ ایک ہپتے تک برف باری دیکھنے کو ملے گی اور پھر بیس سے بائیس کے بعد یہاں پہ ایک بار پھر سے جبردست سنو فال کے چانسز ہیں ایسا ویدہ دپارٹمنٹ نے بھی بتایا ہے اور ابھی کیونکہ کس میر میں بھی اتنی زیادہ برف باری نہیں ہوئی ہے اور منالی میں بھی نہیں ہوئی ہے یہ ابھی اچانک سے موسم نے کروڑ بدلی اور بدلینات آلی میں اس سمیں برف باری ہوئی ہے اگر کسی کو کم برف باری دیکھنی ہے تو وہ آلی آ سکتے ہیں یہ فلال ابھی ایک ہپتے تک یہاں پہ دیکھنے کو آپ لوگوں کو ملے گی کیونکہ برف جو پیچیج میں ہے پیچیج میں ملے گا کیونکہ آج تھوڑی سی پھگل چکی ہے اور جو باقی رہے گی وہ پالا بن جائے گی تو وہ رہے گی وہ دیکھنے میں رہے گی فوٹو کھسنے کے لئے بہت اچھی ہے اگر آپ کو بہت زیادہ برف دیکھنی ہے تو پھر آپ 20-22 کے بعد آلی آ سکتے ہیں 20-22 جنوری کے بعد کیونکہ اس کے بعد چانسز ہیں کہ بہت زیادہ برف باری یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اور آلی میں ہر طرف اس سمیں برف باری کے بعد سپے چادر بچھی ہوئی ہے یہ ایک سے دو انچ کی ہے کیونکہ زیادہ برف باری ہوئی نہیں جمی نہیں اتنی برف باری تو ہوئی لیکن اتنی برف جم نہیں پائی ایسے میں تھوڑی سی راہت یہ ہے کہ جو دھند تھی جو آسمان صاف نہیں دکھائی دے رہے تھے وہ ایک دم صاف صاف آپ کو دکھائی دینے لگیں گے اور آلی آج صبح سے ہی ایک بار پھر سے کیونکہ جو لوگ ترنت میں چلتے ہیں وہ ترنت پہنچ جاتے ہیں اور یہاں پہ برف باری کا آنند اٹھاتے ہیں برف جو گیری ہے اس کا آنند اٹھانے لوگ آلی پہنچ چکے ہیں اور اگر آپ بھی آ رہے ہیں تو اگر کم برف دیکھنی ہے تو آ سکتے ہیں زیادہ برف دیکھنی ہے تو بیس بائیس کے بعد آپ لوگ آلی آ سکتے ہیں دوستو اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جرور کیجئے گا جی بدری وشال جی بابا کے دار